اسلام علیکم ناظرین پیو سی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عید محمد ناظرین جیسا کہ آپ جانتے پیو سی نیوز آواز عورسیز پاکستانی کے لیے آواز عرص پاکستانی کی جو دہرے گیر میں شاد اور عباد ہے تو ناظرین آج ہمارے ساتھ پاکستان عورسیز کمیونٹی گلوبل کے روحے روان اور معروف کاروباری شخصیت جو خیر یونائٹڈ عرب ایمیریٹس میں متحدہ عرب ایمارات میں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں کوئی بھی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو ان سے نواقف ہو تو زہیر احمد گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو آج آپ لاہور میں بھی تشریف لائیں تو سر پاکستان کے حالات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو اس وقت چل دیں اسلام علیکم عید صاحب آپ نے بہت اچھا کوئشن ریز کیا کہ پاکستان میں آج کل کیسے حالات چل رہے ہیں تو پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں وہ تو ڈے بائی ڈے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کی جو بجنس مین ہیں ان کی ایل سی نہیں کھل رہی باہر سے جو چیزیں ہم پورٹ کر رہے ہیں تو وہ کنٹینر آکے پورٹ پہ کھڑے ہیں تو آئی ڈون نو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن یہ اچھا سائن نہیں ہے پاکستان کی کارواری لحاظ سے اور پاکستانی عوام کے لیے تو بہت ہی مشکلات ہیں جو وائٹ کالر لوگ ہیں ان کے لیے تو آٹا آج کا لینا بہت مشکل ہو گئے میں تو آیا ہوں یہاں پاکستان مجھے آئے ہوئے دو تین دن ہوئے تو جب میں مارکٹ گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آٹا اتنا مہنگا ہے جو روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں جو ہر آدمی ہر فیملی روز مرہ کی چیزیں آٹا گی دالیں وہ اس کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں تو یہ ہماری حکومت کا کام ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور عوام کو رلیف ملے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی بڑی اچھی اپنے بات کیجئے جیسے ہیں یہ کہلات و واقعات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم آدمی کو آٹا ہی نہیں ملا اور جو مہنگائی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے آپ ان تمام طرح سینیریو میں مہنگائی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہے مہنگائی کا ذمہ دار میں یہ نہیں کہتا کہ یہی حکومت ہے جو ابھی حکومت پاکستان کی ہے اس کا ڈے بائی ڈے پیسے چلے جائیں گوشرسہ دس سال پیسے چلے جائیں ہمارے ملک کا یہ علمیہ رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت پان سال پورے ہی نہیں کرتی پورے ہی نہیں ہونے دیتے ان کو پان سال ان کو جو ان کو ایک پان سال کا دیا ٹائم دیا گیا ہے تو وہ پان سال ٹائم پورا ہونے دیں جیسے لاسٹ گورنمنٹ تھی تو اس کو چار سال بعد ہی گھر جانا پڑا تو اس کو پان سال پورا کرنے دیتے پھر اس سے ریزلٹ پوچھتے عوام بھی ان سے پوچھتی کہ آپ کی پان سال کی کارکردگی کیا ہے اور اسی طرح اس سے پہلے والی حکومتیں ہیں وہ بھی کوئی تین سال پورے کرتی ہے کوئی چار سال پورے کرتی ہے تو اس کو پھر الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے اور اب تو میں الیکشن بھی نہیں دیکھ رہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں حالانکہ پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس ٹائم الیکشن چاہ رہی ہے جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں گے اتنی جلدی پاکستان کی معاشیت پاکستانی کاروبار ایک مجھے لگتا ہے کہ اپنا مستقم ہو جائے گا تو میری اپنی سوچ ہے کہ جلد اجلد الیکشن آناؤنس ہونے چاہیے اچھا سار آپ دیگر ممالک میں بھی جب آپ یو اے ای میں مختلف جو ریجن کے لوگ ہیں کاروباری حضرات بھی جن کا تعلق ہے پاکستان کی سیاسی شخصیات بھی جب دل تشریف لاتی ہیں تو آپ کی ان کے ساتھ جو ڈسکیشن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے ملک کے سیاسی حالات پر ہمارے پاس یہاں سے ڈیلیگیشن جاتے ہیں جیسے لاسٹ لاسٹ یئر میں وہاں ایکسپورٹ ونٹی ٹونٹی ہو رہا تھا تو یہاں سے پنجاب پنجاب سے بھی گئے تھے صوبہ پنجاب سے بھی ڈیلیگیشن گئے تھے صوبہ خیبر پختون خان سے بھی گئے تھے صوبہ سن سے بھی گئے تھے چاروں صوبہ کی نوہندگی وہاں پہ گئی تھی تو ہماری ان سے میٹنگیں ہوئی تھی تو یہی کہتے تھے کہ آپ حالات چینج ہو رہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہتری نہیں آئی ہم اب ٹو تھوزن ٹونٹی تھری سٹارٹ ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ یئر بھی کوئی بہتری نہیں آئی اور اب آگے بھی ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بہتری لائے ہمارے کنٹری میں اور ایز اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی اپنا ریمیٹنس بھیجتے ہیں اپنی جو محنت سے وہ وہاں جا کے پیسہ کماتے ہیں جو بیجنس پین ہیں وہ بیجنس کار رہے ہیں تو وہ ریمیٹنس جہاں بھیجتے ہیں جہاں آگے کوئی پراپٹی کھریدتے ہیں تو ان کی پراپٹیوں پر قبضے ہو جاتے ہیں ان کو ترہ ترہ کی مشکلات ہیں ائرپورٹ پر تو میری حکومت وقت سے موزبانہ گزارش آیا کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں عوام کو رلیف دیں اچھا سب پراپٹیز کا یہاں پر آپ نے ذکر کہ آپ کے ساتھ بھی ایک دو مہرہ اس طرح کے جو آپ کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہوئی ہے اس کا بھی آپ تھوڑا سا تذکرہ کیجئے گا سر پراپٹی کے لیاتے یہاں پر اکثر ہم وہاں پر جو ہمارا پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا کمپلین سیل بنا ہوا ہے تو وہاں پہ اکثر لوگوں کو اشکایات ہوتی ہیں جتنی بھی جہاں پہ کمیونٹیاں بناتی ہیں کوئی بھی ڈیویلپر ہے وہ پہلے ان کو سہانے خواب دکھاتے ہیں ایڈویٹائز ہوتی ہے تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب بھی یہ ایڈویٹائز کرتے ہیں تو ان کو پرخواہ جائے کہ یہ سوسائیٹی بن رہی ہے اس کے پاس ان کی اپروول ہے اگر لاہور میں ہے تو الڈی اے نے اپروب کیا ہوا ہے ان کے پاس وہ ساری این او سیز ہیں تو پھر اس کے بعد کریں یہ تو وہاں پہ دکھا دیتے ہیں اوور سیز کو یا ٹی وی پہ اشتیار چلا دیئے شوشل میڈیا کے ذریعے چلا دیئے تو وہ لے لیتے ہیں از اینسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں کوش کیش دے کے لے لیتے ہیں بعد میں ان کو بلاتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پلارٹ ہے یہ سیکٹر اے میں ہے بعد میں ان کو جا کے چار اکر بعد میں دے دیتے ہیں کہ آپ کا پلارٹ تو یہ ہے سیکٹر ایٹ کا تو ہے ہی نہیں ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے اوور سیز پاکستانیوں کو یہ بہت بڑا عالمی ہے خاص طور پر یہ تو اوور سیز کے اس حوالے سے گورنمنٹ کو ایک بقاعدہ طور پر ایک انیشیٹنگ لینا چاہیے اور ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جب اس کی ڈیویلپنٹ شروع کرتی ہے یا اس کے پلارٹ کے سیلز شروع کرتی ہے تو بقاعدہ طور پر ڈاکومنٹیشن کا ایک طریقہ کا بزہ ہونا چاہیے اور اس کو آن لائن کر دینا چاہیے کیا خیال ہے سب یہ بہت بہتر آپ نے کہا کہ واقعہ ہی یہ آن لائن ہونا چاہیے تاکہ وہ آن لائن پورٹر پہ جائیں اور وہاں دیکھیں کہ یہ این او سی اس سوسائٹی کے پاس جو بھی ڈیویلپر ہے اس نے کوئی بھی سوسائٹی آنونس کی ہے تو اس کے سارو ڈاکومنٹس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو بھی گورنمنٹ کے میک میں ہیں جو اپروبل دیتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ سوسائٹی کی جتنی بھی این او سیز ہیں وہ اس پہ اپلوڈ ہونی چاہیے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی سر بلکل ہونا چاہیے اچھا سر اب الیکشن ہوتے آپ کو دکھائی دینے الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم ہم جلدی ہی الیکشن کی طرف آ جائیں گے ہمیں آنا تو چاہیے الیکشن کی طرف لیکن کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی کاروباری شخصیت ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو اور پاکستان ایک پاکستان کا جو مستقبل ہے پاکستان کی جو مشیت ہے جو بلکل ہی پاکستان کا رپیہ ہے جس کی قدر بلکل گر چکی ہے آپ دیکھیں ڈالر ڈے بائی ڈے اس کی قدر بڑھ رہی ہے اور پاکستانی کرنسی کی ڈالر ڈے بائی ڈے نیچے گر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری اکونتوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ مل جل کے بیٹھیں کوئی بورٹ کو عزت کا نعرہ لگا لیتا ہے کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا لیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک میری کسی سیاسی جماعت سے بابستگی نہیں ہے ہم ایزے پاکستان اوبرسیز کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایزے پاکستانی اوبرسیز کی ہی آواز بلند کرتے ہیں تو ہماری یہ پاکستان اوبرسیز کمیونٹی گلوبل نائنٹی کنٹری میں ہے الحمدللہ پورے افریقہ میں پورے گلف میں پورے یورپ میں امریکہ کینیڈا پاکستان میں ہماری تقریباً یہاں پہ اوبرسیز کے ہم نے لوگ شامل کیے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری سب کی یہی آواز ہے کہ پاکستان ہماری پہچان کیا ہے صرف پاکستان ہم نہ تو پنجابی نہ بلوچی نہ سندھی نہ پنجابی ہیں ہم صرف پاکستانی ہیں یہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پنجاب سے ہیں ہم سندھ سے ہیں ہم بلوچستان سے ہیں لیکن جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان سے ہیں تو پھر آگے وہ پوچھتا ہے کون سے صوبے سے ہیں کون سے سیٹی سے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہماری شناکت اوبرسیز کی پاکستانی ہے تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے جب یہاں سے ہم خبریں سنتے ہیں نیوز میں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے کیسے ڈیفالٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس ایٹمی پروگرام ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو انشاءاللہ نہیں جائے گا پاکستانی آور سیز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایسا کبھی بھی موقع نہیں آئے گا اور ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اس کے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جہاں زہیر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ تعلق کسی بھی سیاسی جماعت نہیں کہ صرف ان کی پہچان ہی پاکستان ہے اور ہماری پہچان بھی پاکستان ہی ہے پوری ورڈ میں پوری دنیا میں تو یہاں پر آپ کو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ زہیر احمد گجر صاحب جو متحدہ عربی مارات میں اب ان کی سماجی ان کی خدمات کا اگر میں تذکرہ کروں تو ایک لمبی فیرس بنتی ہے کیونکہ میں نے جو وہاں پر وزٹ کیا تھا بلکہ سپیشل انوائٹ کیا تھا زہیر صاحب نے اور بقاعدہ طور پر جو ان کی وہاں پر ایکٹیوٹیز ہیں یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں جن کو ہم جتنا بھی خراجی تحسین پیش کریں وہ کم ہے تو سر دوہزار تریس کا سال پاکستان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں آپ نے تو عرف تو کروائی دیا ہے تو الحمدللہ میں دوہزار تریس کا سال پاکستان کے لیے امید ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا تو اس کے بارے میں ہماری گورنمنٹس کو ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں مل جل کے پاکستان کا نام اونچا کرنا چاہیے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے میری تو یہی خواہش ہے اور یہی امید ہے کہ پاکستان ڈے بائی ڈے ترقی کرے گا انشاءاللہ جب آپ کہنے لگے تھے کہ آپ نے انٹرڈکشن تو کروا دیا ہے وہ بات درمیان سے ایکوٹ کر دیا آپ نے وہ بتائیے گا سر اید بائی آپ نے وزٹ کیا تھا یو ای کا تو آپ میرے دبائی شو روم میں بھی گئے تھے اور میرے دبائی کے جو ویراؤس ہیں اور دبائی برانچ ہے وہاں پہ بھی آپ نے وزٹ کیا تھا تو الحمدللہ مجھے تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ اپنا بجنس کرتے ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی یو ای میں بجنس کی اپرچونٹی ہے جاب کی اپرچونٹی ہے لیکن ہمیں چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ کچھ ایسے ادارے بنائیں یہاں پہ تاکہ لوگ سکل سیکھیں وہاں پہ یہاں پہ سافٹ ویئر کا کوئی ہونا چاہیے یہاں پہ سکل سیکھ کے پھر جائیں ہمارے کمپیٹیٹر وہاں جو دوسرے کنٹریز ہیں ہمارے نیور کنٹری وہ جب وہاں سے آتے ہیں تو ان کے پاس سکل ہوتی ہے تو وہ ان کو جاب پہلے ملتی ہے تو ہمارے ہاں ابھی بھی دیکھیں آپ کے یہاں پہ اکثر بیگر چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارا پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا نام امیج بدنام کرتے ہیں وہاں جا کے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں تو کوئی ایسا صدباب ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو روکنا چاہیے یہ ہمارے امیج کو کافی ڈیمیج کرتے ہیں سر بالکل ڈیمیج کرتے ہیں تو یہاں پہ زیرہمیس صاحب کی جو شخصیت ہے ایک میں ناظریاں پر بتا دوں یہ ہمارے لئے رول موڈل کی حیثیت رکھتی ہیں اگر آپ نے زندگی میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرتے ہو ایسی شخصیات کیا ان کی آٹو بائیو گریفی کو آپ دیکھیں پرام بھی ہم نے کیا تھا وہ ناظریا پرام لازمی دیکھے گا آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ زندگی میں ہر چیز ممکن ہے کوئی بھی چیز نممکن نہیں ہے دوسرے لاسٹ میں آپ میسیج سر جتنے بھی پاکستانی ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں میں نائنٹی نائنٹی نائن میں ویزٹ پہ گیا تھا میرے پاس ویزٹ ویزا تھا تو میں ویزٹ پہ گیا تھا الحمدللہ وہاں میں نے اسوسیئٹ میں انجنرنگ کی ہوئی ہے سیبل ٹکنالوجی میں تو میں نے ایک سال وہاں پہ جاب کی ہے ایک دو کنسٹرکشن کمپنیوں کے ساتھ اس کے بعد مجھے لگا کہ یہاں پہ جو سیلری ہے وہ میچ نہیں کر رہی اور آپ کو پتا ہے ارب کنٹری میں گرمی بھی بڑی ہوتی ہے تو میں نے ایک کمپنی جوائن کر لی اس میں میں نے ایز ایس سیلز اور ٹیکنیکل آفیس آٹومیشن کی کمپنی تھی اس میں میں نے جوائن کی دو ہزار میں تو پھر انشاءاللہ وہی آج اسی کمپنی کا میں آنر ہوں ہائی ٹریڈنگ ایل ایل سی کا جو آفیس ایکیوپنٹ کی کام آفیس ایکیوپنٹ کا ہمارے پاس ہے آفیس آٹومیشن کا جتنا بھی کام ہے وہ کرتے ہیں ہم فوٹو کاپیرز ہیں پرنٹرز ہیں کمپیوٹر لیپٹاپس ہیں ہمارے پاس تو الحمدللہ آج میرے پاس بیس سے زیادہ پاکستانی کام کر رہے ہیں میرے پاس بنگلہ دیشی بھی ہیں انڈین بھی ہیں تو میرے پاس سب سے زیادہ پاکستانی ہیں تو میں زیادہ پاکستانیوں کو ریفر بھی کرتا ہوں تو پاکستانی میرے پاس ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں سیلز کے لوگ بھی ہیں اکاؤنٹس کے لوگ بھی ہیں تو میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کو کہ وہ اپنے کنٹری کا بھی خیار رکھیں جہاں بھی بیجنس کر رہے ہیں اگر ان کو اپرچونٹی ملتی ہے یہاں سے سستی ملتی ہے اور سکل لیور بھی ہے تو ان کا بھی خیار رکھیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان سے ہم کچھ لوگ لے کے جائیں گے تو وہ ریمیٹس پاکستان میں ہی آئے گا تو الحمدللہ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ایمپلائی مل جائے پاکستان کا جو ہمارے ہماری کمپنی میں کام کر سکے ہماری فرم میں کام کر سکے تو الحمدللہ ان بیس سالوں میں میرا بیجنس گروہ ہوا ہے بہت گروہ ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ آج ہمارا پاکستان میں بھی آفیسز ہے اور ہائی ٹریڈنگ آج گروپ آف کمپنیز بن چکی ہے اس کے علاوہ میں نے ابھی ہائی چوائس الیکٹونکس اوپن کی ہے ریسنٹلی تو الحمدللہ ابھی ہم سعودیہ میں بھی برانچ اوپن کرنے جا رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی سر زیر صاحب بہت بہت شکریہ تو یہاں پر ہم آئیے فوٹیجز بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں جو خاص طور پر ان کی آفیسز کی آفیسز آپ خود دیکھیں گے کہ یہ مرد آن ہے کہ اگر آپ سٹرگل کریں کوشش کریں تو آپ زندگی میں کامیاب بھی حاصل کر سکتے ہیں تو زیر صاحب جیسی شخصیات ہی ہماری ریلی رول موڈل ہیں تو ناظرین آج کے پرام میں اتنے اس کے ساتھ ہی مجرد میری کیمرمنٹ ٹیم کو موسیقی